ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو نماز کس دعا سے شروع کرتے انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑتے اے اللہ اے جبرائیل میکائل اور اسرافیل کے رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے غیب و حاضر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے حکم سے اس حق کی طرف میری رہنمائی کر جس میں اختلاف کیا گیا ہے یقیناً تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے یہیہ کہتے ہیں سیدنا ابو صلی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا قیام کرتے تو کہتے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے یعنی اس کے جنون تکبر اور شیروں سے مزید آپ فرماتے تھے شیطان مردود کے حمز نفخ اور نفس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے حمز نفخ اور نفس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اس کے حمز سے مراد لوگوں کو لگنے والی مرگی ہے اس کے نفخ سے مراد تکبر ہے اور اس کے نفس سے مراد شیر ہے حدیث نمبر اکیس سو بتیس مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑتے اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے تو ہی آسمان و زمین اور جو ان میں ہیں ان سب کا رب ہے تو حق ہے تیری بات حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ تیرے لیے میں فروا بردار ہوا تیرے ساتھ میں ایمان لائیا تجھ پر میں نے توقع کیا تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے اور تیری توفیق سے میں نے جھگڑا کیا ہے اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لے کر آیا ہوں تو میرے لیے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو پوشیدہ طور پر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے حدیث نمبر اکیس سو تین تیس مسنت احمد ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے اس رزق میں برکت ڈال جو تُو نے مجھے انعیت کیا ہے حدیث نمبر اکیس سو چونتیس مسنت احمد عبداللہ بن نبی قیس کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناوت کی حالت میں سونا کیسے ہوتا تھا کیا آپ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اس طرح کرتے تھے کہ بساوقات غسل کر کے سو جاتے اور بساوقات وضو کر کے سو جاتے میں نے ان سے پھر کہا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلت کیسے ہوتی تھی کیا آپ بلند آواز سے قلت کرتے تھے یا آہستہ آواز سے انہوں نے کہا آپ دونوں طرح کرتے تھے بساوقات با آواز بلند قلت کرتے تھے اور کبھی کبھار پست آواز میں کرتے تھے حدیث نمبر اکیس سو پینتیس مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ اور بھاری ہو گئے تو جتنی اللہ تعالی چاہتا آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب صورت کی تیس یا چالیس آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور ان کی تلاوت کر کے پھر سجدہ کرتے حدیث نمبر اکیس سو چھتیس مسنت احمد سیدنا ابو خررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کا قیام کرے لیکن نین کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان پر قرآن مشکل ہو جائے اور اسے یہ سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا پڑھا ہے تو وہ لیٹ جائے حدیث نمبر اکیس سو سیتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری یہ ان کی خالہ تھی وہ کہتے ہیں میں تکیہ کی چوڑائی والی طرف میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ اس کی لمبائی والی طرف میں لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے جب نصف رات یا تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور بیٹ گئے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کرنے لگے پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی بعد ازاں لٹکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف گئے اور اس سے بڑے اچھے انداز میں وضو کیا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ جیسا وضو کر کے آپ کی ایک جانب کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دائیں کان پکڑ کر اسے بل دیا پھر آپ نے دو رکتیں پڑھیں پھر دو رکتیں 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 ادا کی اور پھر وطر پڑھ کر لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موزن آیا اس وقت آپ اٹھے اور ہلکی پھلکی دو رکتیں پڑھیں اور پھر چلے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی حدیث نمبر اکیس سو ارتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے زوجہ رسول سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ جو کہ میری خالہ ہیں کے پاس رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر آ کر چار رکتیں ادا کی اور سو گئے پھر اٹھے اور چار رکت نماز پڑھی اور پوچھا کیا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے یا اس قسم کی بات کی پس میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر آپ نے پانچ رکتیں ادا کی اس کے بعد دو رکت نماز ادا کی اور پھر سو گئے اور اس قدر سوئے کہ میں نے آپ کے خراتوں کی آواز سنی پھر آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے حدیث نمبر اکیس سو انتالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے قضائے حاجت کی پھر صفائی اور نشات کے لیے چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر اٹھ کر مشکیزے کے پاس آئے اس کا تسمہ کھولا اور درمیانہ سا وضو کیا بہرحال وضو مکمل ضرور تھا پھر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی میں بھی اٹھا اور میں نے انگڑائی لی اور ظاہر کرایا کہ میں سو رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کے لیے آپ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے بہرحال میں نے وضو کیا اتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے میں بھی آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف گھما دیا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکعت رہی پھر آپ لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراتے سنائی دینے لگے عام طور پر آپ جب بھی سوتے تو خراتوں کے آواز آتی تھی اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کو نماز کے اطلاع دی پس آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا آپ اپنی دعا میں یہ کہہ رہے تھے اے اللہ میرے دل میں میری آنکھ میں میرے کان میں میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب میرے اوپر میرے نیچے میرے سامنے اور میرے پیچھے نور بنا دے اور میرے لئے نور بڑا کر دے قریب کہتے ہیں سات چیزیں تابوت میں تھی لیکن اب مجھے بھول گئی ہیں میں سیدنا باس کے کسی بچے کو ملا اس نے مجھے وہ چیزیں بیان کرتے ہوئے اس طرح ذکر کی میرے پتھے میرے گوشت میرے خون میرے بال اور میرے چمڑے میں نور بنا دے اور انہوں نے دو اور خسلتوں کا ذکر بھی کیا تھا حدیث نمبر اکیس سو چالیس مسنت احمد